اکثر من میں یہ وچار پیدا ہوتا ہے کیا برے انسان کے ساتھ پرمیشور کبھی بات کر سکتے ہیں اگر پرمیشور بات دیکھ کرتے ہیں تو اس کے لئے تو دھرمی ہونا عوشق ہوتا ہے وہ پرمیشور ہم سے پرسند نیوگ ایک جیوان ہمارا ہونا چاہیے پویتر دا کی جیوان ہونا چاہیے تب ہی تو پویتر پرمیشور ہمارے ساتھ یہ بات دیکھ کریں گے بھلا بابی منش کے ساتھ میں ادھرمی کے ساتھ میں شلور کپڑ کے ساتھ جینے والا دھوکہ دینے والا لوٹ مار کرنے والا ہتھیاروں کے ساتھ میں برمیشور بھلا کس پرکار سے بات کریں گے یہ سندے ہاں اکثر منش کے من میں پیدا ہوتا ہے اور جن کے قارن سے منش اس نیرداروں پر آ جاتا ہے کہ برمیشور ہر ایک وقتی سے بات نہیں کرتا ہے وہ کچھ لوگوں سے گینے چنے لوگوں سے باتیں کرتا ہے اور ان سے بھی باتیں نہیں کریں گے ان باتوں میں کتنی سچائیں ہیں ان بیشن کی جانکری کو پرافت کرنے کے لیے آئے ہم پویتر شانس کے اور اپنی دھیان کو بڑھاتے سمیں ہم نے کس پرکار سے یاکوب کی جیون کو دیکھا ہے وہیں سے ہم دیکھیں گے کل کر کے دھوکے کے ساتھ میں اپنے بھائی کے عشوادوں کو چھرا کر پتا کو بھی دھوکہ دیکھ کر اپنے باما لابان کے گھر جانے کے لیے پدر رام کی اور یاترہ کو بڑھاتے ہیں ان کے ساتھ کیسے باتیں کیے ہیں اور اس کا پرنام کیا آتا ہے آگے بڑھ کر دیکھنے سے پہلے آئے اپنے سیروں کو چکھاتے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں سروش اکتیمان پرمیشورگیوں دیکھتے ہوئے حمل کا پرادنہ کرتے ہوئے ان کے اگوائی میں آگے بڑھیں گے منشوں کو بہت آیت سے پریم کرتا ہوا پاپی ہو ادھر بھی ہو پویتر ہو دھرمی ہو اچھے ہو یا برے ہو ہر ایک ویکتی کو پرمیشورا پریم کرتے ہیں ہر ایک منش کی پر اپنی اپار پریم کو پرکڑ کرنے والے اور اسی پرکار سے آس ہمارے اوپر بھی اپنی پریم کو دکھاتے ہوئے ہمارے بیچ میں اتر آئے ہمارے سورگی پتا پرمیشور ہمارو دھنیواند کے ساتھ میں آپ کی دیمی ساند میں اپنے آپ کا سمرپن کرتے ہیں آپ نے ہماری پرتی کیا ویسارے اپگاروں کے لیے ساری آشوادوں کے لیے آپ نے ہم پر برس آئے ہیں ہمارے ساتھ دیکھ کر پبوچی ابھی تک آپ نے جھویں سنبھال کر رکھا ہے ہمیں پروچی آپ نے ترپتے رکھا ہے ہمیں پرمیشور ساری برکتوں کے ساتھ میں سنتشتی دیکھا ہماری دن برکی ہماری جیون کی ساری عوشتہ کو پوری کرتے ہوئے اپنی بھرپوری کے اگوائی میں اور آشوادوں میں چلاتے ہوئے دوسروں کے سامنے کس طرح سادرش ٹیل آئے ہیں پرویینی باتوں کو یاد کرتے ہیں ہمیں اس پرکار کی گواتے رانے کے لیے ہمیں اس طرح سے پرواشید کرنے کے لیے آپ کی اسی بھی پیار ہماری پر پرگٹ کرنے کے لیے آپ کی مہمہ یوں کے پروییک جیون بیتانے ہم سب کو صدق کرنے کے لیے آپ نے ہم سب کو پرویجی جیویدوں کی گندے میں ہم سب کو پرویجی بھاگیوانوں کی سنکھیا میں اششبائی وقتیوں کی سنکھیا میں رکھتے ہوئے ہم سکھوں پروچے آپ کے دیوے سانید میں آ کر آپ کی ارادہ نہ کرنے والے اپاسٹنے کرنے والے اس چھوٹی سی جھوڑوے گی نہ ہے اس کے لئے خدا پھر سے ایک بار آپ کو دھنیوانت کرتے ہیں شکریہ دہ کرتے ہوئے ابھار کے ساتھ میں پروچے کرداد ہو کر اپنے پورنے جیون کو ابھی ایک ہاتھ ہم سمتھ پن کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیان اور نمر کرتے ہوئے آپ کے دیوے سانید میں پروچے ایک اور بار سر جکاتے ہیں پروچے ہماری ہاتھوں کا آپ کی اور وڑاتے ہوئے آپ کی سورکی اور سے سہایت ہے پروچے ہماری آدھی آدمی جیون کے لئے ہماری پاریوارک جیون کے لئے آردھی جیون کے لئے شاریدن جیون کے لئے پروچے وقتکت جیون کے لئے پروچے مانسک جیون کے لئے آوشہ گھر ایک پروچے مادت کا ہم تک پہنچانے کے لئے پرادنا کرتے ہیں ہمارے پری جنم میں سے کوئی اگر کمزور ہے بیمار ہے کسی پرکار سے پیڑیت ہے پریشانے پربجی کسی پرکار سے پربجی دکھی ہیں پربجی وہ رو رہے ہیں پرمیشورن کی آنکھوں سے آنسو بیٹھتے ہیں ان کا شہری پربجی نیرہ سوچ چکا ہے ان کا پران پربجی نیرہ سوچ چکا ہے تھا کہ آ رہے ہیں پربجی جیون سے بھی ہار مان کر پربجی اپنی آشا کو کھو بیٹھتے ہیں ایسے لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی آشا پربجی ان کے پیتر جگہاتے ہوئے ایک اور پربجی اومانگ بروہ وشواس کی دشاموں نے چلااتے ہوئے آپ کی اور آکشت کرنے کے لیے پڑاتنا کرتے ہیں ہر ایک آس کو پربجی آپ نے پہنچا ہے ہر دکی من کو برمشور اپنے دلانسہ دیا ہے ہر اود آس من کو پربجی آپ نے شامتی سے بنا ہے ہر ایک پریشان پربجی وکتی کو آپ نے پروچی چھٹکار دیا ہے ہر جرود مند انسان کی عوشتوں کو پوری کرتے ہوئے آپ نے پہنچا ہے ساری مددوں کے لیے دھنیوات کرتے ہوئے وشنوں کے دن میں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم سب مل کر آپ کے وشنوں کا دھیان کرنے پبیتراتم کا گوائی کو پرابت کرتے ہوئے وشی کو پرابت کرتا ہوا آپ کی عدبوداگ سے پربجی اور وشی سے پروچی چھوئے جا کر پرمشور اس سبق اسے میں آپ کے وشنوں کو دھیان کرتے ہوئے آپ کو پہنچاننے آپ کے قریب پہنچنے کے لیے ایک اور سا بھاگے میں پردھان کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں پرابت نے سن کا پروچی اپنے دیا اتر کے لیے دھنیوات کرتے ہوئے ہمارے اتھار کرتے ہوئے پربیشو مسیح کے نام سے اس پرابتنا کو مانگتے ہیں سن اور قبل کر پتا آمین 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 آدھیاتمک جیوان کی دیانی کھراک سن رہے ہمارے ساری پریشورتاؤں کو پرمشورت روی بکت گونوں کو پرابیشو مسیح کے نام میں پیار بھرہ جے مسیح کی سپر بھاتم اور سو ودہم کہتے ہوئے اس نئے دن میں ہماری دھیان کے اندر میں آپ کو پورے مند سے سواگت کرتے ہیں آئے ہم سب لوگ اپنے آپ کو سیدھ کرتے ہوئے پرادنا پروک پرمشورت کے سانیدھی میں وہ جن کے دھیانگیلیا پبتشانس کے ساتھ میں اتپتی کی کتاب 28 ودیائے اس کے دسوچ میں پرابیش کرتے ہیں سو یاکوب بیرشبہ سے نکل کر اور ہاران کیوں چلا ابھی دیکھ ہم نے یاکوب کی کہانی کو اس طرح سے دیکھا ہے اپنے پیتا حیساق کی یہاں سے اشاہوں کی حق کے سارے آشوادوں کو چھن لیتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا آشواد کس پرکار سے ان چرہوے آشوادوں کو کس پرکار سے چوری نہ رکھتے ہوئے ہیں یاکوب ان کے مادہ پیتا حیساق اور روکہ نے پورے مند سے پھر سے آشروبہ دیا تھا اور یاکوب کو اپنے گھر سے ویدا کیا ہے اشاق کے مرنے کے بعد یاکوب کا مارنے کی وشیر میں اپنے آپ کو دھیرس دیتا ہوا یہ اشتاؤں کو بھی ہم نے دیکھا ہے لیکن یاکوب اپنے مادہ پیتا کے گھر سے اپنے بھائی کے یہاں سے بچ کر اپنے ماما کی ہاں پدھن رام کی اچھل پڑے ہیں جو ہاران دیش میں ہیں دس اوہ جن سے سو یاکوب برشوہ سے نکل کر ہاران کی اچھلا اور اس نے کسی استان میں پہنچ کر وہاں رات بیتانے کا بیچار کیا جی کہ سوری است ہو گیا تھا سو اس نے استان کے پتھروں میں سے ایک پتھر لیا اور اسی کو اپنا تکیہ بنا کر رکھا اور استان بھی سو گیا تب اس نے سوپن میں کیا دیکھا کہ ایک سیڑھی پرتی پر کڑی ہے اور اس کا سیرا سبرکتہ پہنچ جا ہے اور پرمیشور کی دوتھ اس پر سے چڑھتے اور اترتے ہیں اور یہاں اس کے اوپر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں یہاں تیرے دادہ ابراہیم کا پرمیشور اور اساکھا بھی پرمیشور ہوں اور پسچن پوراو اتر دکشن چارور پھیلتا جائے گا اور تیرے اور تیرے بمش کے دوارا پرتوے کے سارے کو لاشش پائیں گے اور سن میں تیرے سنگ رہوں گا اور جہاں کہ ہی تجھ آئے وہاں تیری رکشہ کروں گا اور تجھ اس دیش میں لوٹا لیا ہوں گا میں اپنے کہہ بھی کہ جب تک پورا نہ کر لو تب تک تجھ کو نہ چھوڑوں گا تب یاکوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا نشتہ استان میں یہ ہوا ہے یہ استان کیا ہی بھیانک ہے یہ تو پرمیشور کے بھون کو چھوڑ اور کچھ نہیں ہو سکتا ورن یہ سور کا فاتک ہی ہوگا بھور کو یاکوب تڑکے اٹھا اور اپنے تکیہ کا پتر لے کر اس کا کھمبہ کھڑا کیا اور اس کی سر پر دیل ڈال دیا اور اس نے استان کا نام بے دیل رکھا پر اس نگر کا نام پہلے لوس تھا یاکوب نے دو گلتیاں کی تھی ان میں سے پہلا گلتیاں انہوں نے اپنے بھائیں کو دھوکہ دیتے ہوئے یا پھر ان کے ساتھ سوڑا کرتے ہوئے مجھے پیلوٹ ادھکار دیتے اس طرح سے ایک وقت کے بھوچن کے بدلے میں یاکوب نے اسی چھینہوں ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس ایسا بھی دیکھنا چاہیے کہ اسا انہوں نے اسے دے دیا تھا مان لیتے پیلوٹ ادھکار کو اگر وہ استو ہیں اور اس کے بھائے نے اسے گھر پر رکھا یا کہیں رکھا ہے اسے بنا بتا ہے چھوڑی کرتے ہوگر یاکوب لے کر جاتا ہے اسے چرانہ کہتے ہیں لیکن یہ تو سوڑا کرتے ہیں اور سوڑا بھی کیسے کیا ہے عجیبہ غریب سوڑا ہوتی ہیں ایسے سوڑا کسی نے نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی کرتے ہیں کوئی اگر کہتے ہیں وسط کے بدلے وسط دیجے یا وسط کے بدلے میں دھن دیجے یا پھر دھن کے بدلے وسط دیجے لیکن یہاں پر تو ایک وقت کے بھوچن کے بدلے میں پہلوٹا کا دکار مانگتے ہیں ایسے انہیں اگر تھوڑا بھی سوچا ہوتا ایسے انہیں اگر خیال کیا ہوتا ایسے انہیں اگر اس بات کے احساس ہوتی کہ پہلوٹا دکار کتنی گمبر وشے ہیں کتنی آششمان وشے ہیں اور یہ پرمشورنے چاہاں کر اسے دیا ہے بھلاو کیوں کہ اپنے ادکار کو بیش دے گا ایسے انہیں کہا میں تو مرنے پر ہوں اس ادکار کو رکھ کر میں کیا کروں گا اسے تو اپنے پاس رکھ لیں جس کارت یہ ہوتا ہے ایسے انہیں لگا کے سچ میں وہ بننے والے ہیں اور ان کے ماننے کے بعد پہلوٹا یا فرلاہورا دونوں ایک ہوتے ہیں یاکوبی تو بنتا ہے اور ان کے گھر پر کوئی تیسرا بیکتی نہیں ہے ان کے پریوار میں تیسرا کوئی سنتان یا ان کے بھائی نہیں ہے پہلوٹے کے ادکار کے ساتھ میں کیا کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے ایسے انہیں بلکل اس کی پرک نہیں تھی اس لئے انہوں نے یاکوب کے ہاتھ میں بیچ دیا تھا یاکوب نے کیا ہے دوسری غلطی کو بھی دیکھتے ہیں اور دوسری غلطی بھی یاکوب نے اپنے آپ سے نہیں کیا تھا ان کے ماتاں نے کہا ہے جیسا میں کہتے ہوں تو ایسے کرے گا اور ماں کو منانی کی کوشش کیا ہے لیکن ماں مانتی نہیں ہے اس لئے ماں نے کہا اگر تیر پتا کیوں سے شاپ ملتا ہے وہ شاپ میرے اوپر آنے دے لیکن جو میں کہتے ہوں ایسے تو کرے گا ماں کی بات مان کر پتا کے پاس جاتے ہیں پتا کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایسے ہو کا حق کا جو اشواد ہیں انہیں لے لیتے ہیں واسطہ میں جس دن ایسے ہو انہیں اپنا پہلوڈ ادھکار یاکوب کے ہاتھ میں بیچ دیا تھا اسے دن سے ان ساری اشوادوں کا حق دار یاکوب بنتا ہے کیونکہ پتا کی یہاں سے جو اشواد ملتی ہیں پہلوڈے کو ملتی ہیں اور اب پہلوڈ ایسے ہو نہیں ہے پر انہیں یاکوب ہو چکا ہے دونے جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ یاکوب غلط اہرتے ہیں ایک جگہ پر سودہ ہوتی ہیں اور دوسری جگہ پر ماں کے عادین ہو جاتے ہیں لیکن یاکوب کے جو نام دیا گیا ہے اس کا اردھو دچھل کرنے والا بیرشبہ سے جو آگے بڑھ رہے ہیں پتن رام کیوں جا رہے ہیں وہاں پر کہ ان کی جیون بودھلتی ہے نہیں ہے ہم آنے والے ادھیان میں دیکھیں گے لیکن یاکوب کو ہم نے اس پرکار سے بھی دیکھا ہے ماتا پیتہ نے ان کو مند سے آشوات دیا ہے اور اسی پرکار سے انہوں نے جو چورایا تھا ان کو چوری کے روپ میں نہ رکھتے ہوئے انہیں اپنے سوئیچسے دیتا ہوا ان کی پسٹی کرتے ہوئے انہیں آشوات ان کو پھر سے ایک بار یاکوب کے پر بولتے ہیں اور اسے یاکوب کے سب پرمیشوراز ملاقات کرتے ہیں کتنا سندر سے درش ہے سورکت دشت دکھاتے ہیں اتنے عدود نظار کو دکھاتے ہیں یاکوب ایک جگہ پر جا کر سو جاتے ہیں ان کے سو اپنے میں ایک سیری نظر آتی ہیں جو دھرتی کے اوپر سے آکاس تک پہنچی ہیں اس کی سیرا سورک کو چھوٹی ہیں اور اس کے اوپر پرمیشور کے سورک دھو دھو ترتے ہیں چڑھتے ہیں اور سیری کے اوپر پرمیشور یحوہ کھڑے ہیں اور انہیں نے کہا ہے میں یحوہ ہوں میں تیرے دادہ عبراہیم کا پرمیشور ہوں اور میں عیساق کا بھی پرمیشور ہوں اور دھات تیرے پیتہ عیساق کا بھی پرمیشور ہوں جس طرح سے پرمیشورن عبراہیم سے کہا ہے اور جیسے پرمیشورن نے عیساق سے کہا ہے جس ومی پر تو کھڑا ہے جس ومی پر تو رہتا ہے وہ میں تجھے دے دوں گا از یاکوب سے وہی کہتے ہیں جس ومی پر تو پڑا ہے اسے میں تجھ کو اور تیرے ومش کو دوں گا اور تیرے ومش کی بھومی دول کے گھنکوں کی سمار بہت ہوگی اور پشن اور پوراو اور اتن اور دکشن چارور فیلت جائے گا اور تیرے اور تیرے ومش کی دوارہ پرتفی کے سارے کو لاشش پائیں گے اور سن میں تیرے سنگ رہوں گا اور جہاں کہیں تو جائے وہاں تیری رکشہ کروں گا اور تجھے اس دیش میں لوٹا لے آؤں گا میں اپنے کھائیوے کو جب تک پورا نہ کر لوں تب تک تجھ کو نہ چھوڑوں گا بنام نے سامنے ایک میتر کے ساتھ میں جیسی بات ہوتی ہیں ایک بیتہ اپنے بیٹے کے ساتھ میں جتنی چاہ کے ساتھ میں جتنی پریم کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اتنی چاہ اور اتنی پریم کے ساتھ میں پرمشور یاکوب سے باتیں کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں تیرے پیتا جی کو اور تیرے دادا جی کو میں نے وچن دیا ہے اس وچن کو میں پسٹی کرتا ہوں آج یہ جگہ پر تو پڑا ہے وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا تیرے ومش کو بڑھاؤں گا اور جب تک میں تجھے جو کام سے میں نے تجھے بلایا ہے اسے پورا نہ کر لو اور تجھے واپس نہ لوٹا لیاؤں تب تک میں ترہ ساتھ رہوں گا اور میں تجھے چھوڑنگا نہیں تب یاکوب اپنے نیند سے جاغ اٹھتے ہیں سولہ وچل میں تب یاکوب جاغ اٹھا اور کہنے لگا نشی استان بھی یہ ہوا ہے لیکن میں اس بات کو نہ جانتا تھا اور بھائی کہا کر اس نے کہا یہ استان کیا ہی بھیانک ہے یہ تو پرمشور کے بھون کو چھوڑ اور کچھ نہیں ہو سکتا ورن یہ سور کا فاتگی ہوگا بھور گئے یاکوب تڑکے اٹھا اور اپنے تکیہ کا پتر لے کر اس کا کھمپا کڑا کیا اور اس کے سیرے پر دیل ڈال دیا اور اس نے استان کا نام بیتیل رکھا پر اس نگر کا نام اس سے پہلے تو لوس تھا اپنے سوپنے میں یاکوب نے دیکھا ہوا ایسا تو نظار رکھو اس میں سے جب جاغ اٹھتے ہیں پرمشور کا بھائی کو مانتے ہیں ان کا احساس ہوتا ہے اور اس جگہ کو اتنی بھائیرک مانتے ہوئے اور ساتھی ساتھ کہتے ہیں اتنی بھائیرک جگہ پر جہاں پر پرمشور کی پسٹی میں حسوس ہوتی ہیں یہ پرمشور کا بھون چھوڑ کر وہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے ورن یہ تصور کا فاتگی ہوگا اور اس لئے انہوں نے اپنے تکیہ کی پتر کو کھڑا کیا کھمپا جیسے بنایا اس کے پر دیل ڈال دیا اور پرمشور کی آرادھنا کیا اور اس جگہ کا نام انہوں نے بیتھل رکھا ہے بیتھل اردہات پرمشور کا بھون بیسو اچن میں اور یاکوب نے یہ منت مانی کہ ادھے پرمشور میرے سنگ رہ کر اس یادرے میں میرے رکشہ کریں اور مجھے کھانے کے لئے روٹی اور پہنے کے لئے کپڑا دیں اور میں اپنے پتہ کی گھر میں کشلکشن سے لوٹ جاؤں تو یہ ہوا میرے پرمشور ٹہرے گا اور یہ پتہ جس کا میں نے کھمبا کھڑا کیا ہے پرمشور کا بھون ٹہرے گا اور جو کچھ دو مجھے دے اس کا دشوانس میں اوشی تجھے دیا کروں گا اپنے تاگیا کے پتر کو اٹھا کر کھمبا جیسا کھڑا کیا ہے اس پر دیل ڈالا ہے پرمشور کی آرادھنا کیا ہے جگہ کا نام لوز سے بدل کر بیتھل اردہات پرمشور کا بھون رکھا ہے اس کے بعد بھی مرنت مانگی ہے اور مرنت میں وہ کہتے ہیں اگر پرمشور میرے ساتھ دیں گے میری رکشہ کریں گے جس پرکار سے پرمشور نے انہیں سو اپنے میں کہا تھا اسی پرکار سے کہتے ہیں اور مجھے لوٹا تھے سمائے کشنکشیم کے ساتھ میں دھن اور کپڑن کے ساتھ میں اہار کے ساتھ میں لوٹائے گا تو جو کچھ میرا فانس ہوگا اس کا دشوانس دوں گا اور ساتھی ساتھ میں جو کھمبا میں نے کھڑا کیا ہے اس کے جگہ میں پرمشور کا بھون بناوں گا یاکوب کی شرط میں دو باتیں کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے پرمشور کا ماندر بنانے کی اور دوسری بات یہ ہے اپنی سمپتی میں سے جو کچھ بھی کم آتے ہیں اس میں سے دشوانس لا کر دیں گے یاکوب کی جیون کو آگے بھی دیکھیں گے اور کس طرح سے یاکوب اس بات میں سفل ہوتے ہیں اور کیسے اپنے باتوں کی انصار پرمشور کے دیعوادوں کو پورا کرتے ہیں اور پرمشور بھی کیسے یاکوب سے جو پرتگیا کیا ہیں اسے نبات دیں ہیں اس کو پورا کرتے ہیں دشوانس دینے کے بشے یاکوب نے اپنے دادا ابراہیم کے پاس سے سیکھا تھا جب ابراہیم نے شالیم کا راجہ ارتہاتہ یاجک میلکی صدق کو دشوانس دے کر ان کی آراد نہ کیا تھا وہ ایساک بھی سیکھتے ہیں اور ایساک سے یاکوب بھی سیکھتے ہیں ویسا ہم نے پہلے بھی آپ سے بدائیا تھا یاکوب کے پاس عیساک کے پاس ابراہیم کے پاس نو کے پاس آدم کی پاس یہاں تک کی موسیٰ جب تک سینہ پربط پر نہیں جاتے ہیں تب تک پرمیشور نے کوئی ایسے بیدھی نہیں ٹار آئی ہے جس میں دشوامز دینا ہے پرمیشور نے کوئی آگیاں نہیں دیں ہیں جنہیں ویوستہ کہتے ہیں ویوستہ موسیٰ جب سینہ پربط کی پر جاتے ہیں تب ہی ان کو پڑاپت ہوتی ہیں ساری اسرائیلوں کو دی جاتی ہیں لیکن نو کو دیکھا ہے ابراہیم کو دیکھا ہے اساہ کو دیکھا ہے اور یاکوب کو دیکھتے ہیں اپنے ہی من میں پرمیشور کی اراد نہ کرتے ہیں پرمیشور کو پکارتے ہیں اور پرمیشور ان سبھوں کے ساتھ میں بلاکات کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایسے بکتی نہیں ہے جن سے پرمیشور نے بات نہ کی ہو ان میں سبھ ایسے بکتی نہیں ہے جن کے ساتھ پرمیشور نے ان کے ورطمان کی جیوان اور بھوش کے بارے میں نابتائے ہو آدم اور ہوا سے باتیں کی ہیں کہین اور عویل سے باتیں کی ہیں خانوں کو اپنے سنگ لے کر چلے ہیں نو کے دورہ بڑا کام کرواتے ہیں ابراہیم کے دورہ یادرہ کرواتے ہیں کران تک پہنچ آتے ہیں کران دینے کے پرتیگیا کرتے ہیں اسی کو یساک میں پسٹی کرتے ہیں اسی کو یاکوب میں پسٹی کرتے ہیں پرمشور ہر ایک وقتی سے باتیں کرتے آ رہے ہیں کین نے گلتی کیا تھا پھر بھی پرمشور ان سے باتیں کی ہیں کین نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا تھا پرمیشورن سے باتیں کرتے ہیں پرمیشورن نے دنڈ دیا تھا کہ انہوں پرمیشورن کے سامنے پکارتے ہیں میری دنڈ تو بہت بڑی ہے سہن سے بھی باہر ہیں پرمیشورن سے کم کرتے ہیں یاکوب سے بھی باتیں کرتے ہیں چل کرتا ہوا دھوکہ دیتا ہوا ہم نے ان کو دیکھا ہے کس پرکار سے ان کے بعد میں پسٹی ہوتی ہیں لیکن یاکوب یاکوب بھی تو ہے دھوکہ تو دھوکہ ہی تو ہے چھوڑی تو چھوڑی ہوتا ہے اپنے چرتی کو پوری طرح سے نہیں بدلے ہیں پرمشور ان سے بھی باتیں کرتے ہیں ان سے پرمشور نے پرتگیا کی ہیں کیونکہ میں نے ابراہیم کو کھا ہے تیرے پیدہ حساق سے بھی کھا ہے میں تو اس سے بھی کہتا ہوں میری پرتگیاں تیرے چھوڑے پوری ہوں گے نائی نیم کی نظریہ سے ہم یاکوب کو نہ دیکھیں نائی نیم کی نظریہ سے ہم عیسیٰ کو یا فیر ہم ابراہیم کو نہ دیکھیں نائی نیم کی نظریہ سے ہم نو کو نہ دیکھیں نائی نیم کی نظریہ سے ہم قین کو حبل کو نہ دیکھیں نئی قرار کے نظریہ سے ہم آدم اور اوبھا کو بھی نہ دیکھیں آدم اوبھا کو دیکھتے ہیں صرف ایک کی نظر سے دیکھنا چاہیے بلا اور برا گیان دینے والے فل کو تو نہ کھانا جس دن کھائے گا نسٹ تو مارے جائے گا نو کے بعد چیز بات ہیں پرمشور نے کہاں ساری دھرتی نے پاپ کیا ہے ساری درتی کو انہوں نے ساری مانو چاہتی کو ساری پوشوں کو پرانیوں کو جل پر لے کے مادھن سے ناش کر دیا تھا ابراہیم سے باتیں گیا ہیں عساق سے باتیں گیا ہیں یاکوب سے باتیں گیا ہیں لیکن کہیں پر کسی کے پاس کو ایسی ویدیاں نہیں ہوتی ہیں پر انتو پرمشور نے ان سے کہا ہے اٹھ میں جہاں کہتا ہوں وہاں پر چل میں جو کہتا ہوں وہ کر پرمشور کے ساتھ چلے ہیں ان کا بات کو مانے ہیں ان کی آگیاوں کے ساتھ چلتے ہیں ان کی ویدیوں کے اندر ساتھ چلتے ہیں یہاں تک ابراہیم سے کہا تریکلوتے بیٹے ساکو میں ریلیو بلی چھڑا دے ابراہیم اس کے لئے بھی صد ہو گیا تھا جتنے لوگوں کے نام ابھی تک ہم نے لے کر وچن کو دھیان کیا ہے وہ سب لوگ پرمیشور کی آگیاوں میں چلتے ہیں آگیا گاریتہ کے ساتھ میں چلتے ہیں خدا نے ان سے کہا بیٹھ تو بیٹھ گئے ہیں چل بلی تو چل پڑے ہیں پرمیشور یہی چاہتے ہیں ہم سے بلی نہیں چاہتے ہیں کے ان کے آگیاں کے ان ساتھ چلیں ان کے آگیاں کا پالن کرتے رہے ہیں ان کے انصار ہماری جیوان کو بیٹھائیں سربشکتی ماندیتا پرمیشور دنیواد آبھارے کے ساتھ میں ان ساری جیوانوں کے مادنے سے جو بار پرویج آبنی ہمیں سکھ آئے ہیں ان سب ان کے لئے شکریدہ کرتے ہیں ہماری جیوان پرمیشور نردوشو نشک لنکھو پرویج ہمارے جیوان ہمارے شہری کے کن کن انگ انگ پروشیں ہمارے حردے کے ہر ایک سوچ ہمارے من کے ہر ایک بات آپ کے لئے بھالتا اور بھولیاک بن سکیں پرات نہ کرتے ہیں ہماری جیوانوں کو چلائیے صدھاریے اپنی راو پر کھڑا کیجئے پویدر آدموں کا گواہی میں ابھی شیخ میں رکھتے ہوئے آپ کی پتر کی آگمان کے لئے صدق کریں اگر آپ کی پتر کی آگمان میں دیری ہوگی کل صبح پھر سے مل کر ہماری دیان کے اندر میں سنکتی میں شامل ہونے کے لئے سجیوں کی گنتی میں بھاگیوانوں کی گنتی میں رکھنے کے لئے دعا کرتے ہیں اگر ہمارے ملنے سے پہلا کی پتر کی آگمان بادلوں کی برسم بہ ہوگی تو صورت لوگ میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے پرات نہ کرتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں اپنے دیوتروں کے لئے دھنیواند کرتے ہوئے ہمارے اتھار کرتے ہیں پرویش مسیح کی نام اس دعا کو مانگتے ہیں سن کبلگر پتا آمین 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 آکاش میری ہے دھرتی میری ہے سونا میرا ہے چاندی میری ہے اس انسار کا دھن دولت اور سارا احشوری میرا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب میرا ہے جو کچھ تمہیں دیکھتا ہو میرا ہے یہ سارا وشوری سارا برمان میرے ہی ہاتھوں کی رجنا ہے بھلا انسط میں سے تم کیا دیکھر مجھے پرسند کر سکتے ہو یادی مجھے کچھ دے سکتے ہو اپنے من اور اپنے جیوان سے مارپن کرو میرے لیے آپ کے شیرک کے انگا چاہنے یوگ یا بھاونے یوگ یا ایک بلیدان کے روپ میں ارپن کرو اس کے سوائے کوئی اور قربانی کو میں نہ چاہتا ہوں پرمیشور کسی آشا کے ساتھ میں آپ اپنے جیوان کو بیتھائیں پرمیشور کو پرسند نیوگ یا بھاونے یوگ یا ایک من بھاوک کا ادھیاتمی کا اچھے سچے دھرمی اور پویتر جیوان آپ پیتاتے ہوئے ان کے سوارگ میں پرویش کرنے کے لیے ایک یوگیتوں کو پرابت کریں ہماری سدوار کامنا کے ساتھ آسکی دھیانش کے انبر سے معافت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھیاتمی جیوان کی تینی کھوراگ کل پھر بلیں گے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں دوسرے کا بھی خیال رکھیں God bless you